پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اور آج کا جو عنوان جو ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہوں گا انشاءاللہ عزیز کہ ہم لوگ جو ہے چھوٹے موٹے خرض لون وغیرہ اس معاملے میں سود سے کیسے بچیں کیونکہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر سود کو حرام خرار دیا ہے ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے کسی فقہ کا کسی جماعت کا ماننے والا جس کو یہ مسئلہ پتا نہ ہو کہ سود اسلام میں حرام ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورة البقرہ کے اندر سود کی حرمت کو بیان کیا اور یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول جو ہے اعلان جنگ کرتے ہیں ان کے خلاف جو سود جو ہے وہ کرتے ہیں تو گویا سودی لوگوں کے خلاف سود خوروں کے خلاف سود کے معاملات میں ملوث ہونے والے لوگوں کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا ہے یاد رکھی پھر اس معاملے میں ویسے تو نبی اکرم